بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اب سے تھوڑی دیر پہلے چیف جسل سب پاکستان نے ایک اجلاس طلب کیا ہے فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے اور اسلامباد کے چھے ججز کے طرف سے لکھے گئے سپریم جیڈیشل کو کے نام خط کے باعث یا اس کی بنیاد یا اس کی وجہ سے یہ خط لکھا ہے سوری یہ اجلاس طلب کیا ہے اور جو اٹارنی جنرل ہیں ان سے ملاقات کے بعد یہ والا خط لکھا گیا اٹارنی جنرل کی ملاقات بیسکلی اٹارنی جنرل کون ہے اٹارنی جنرل آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے فرسٹ آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے ٹیکنیکلی وہ حکومت کا عدلیہ کے اندر ایک نمائندہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو یا اگزیکٹیو کو رپریزنٹ کرتا ہے اگزیکٹیو بولیں گے تو حکومت حکومت بولیں گے تو حکومت کے سیول سائٹ اسٹیبلشمنٹ سائٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سائٹ کو وہ رپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ جو خط تھا جو سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا گیا یہ بیسکلی پاکستان کی اگزیکٹیو کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والا جو ونگ ہے اس سے مطلب یہ والا خط لکھا گیا تھا اور اس خط کے بعد بیسکلی ٹیکنیکلی سپریم کورٹ کے سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ خط آنے کے بعد یا اپنا مافیو زبیر کھل کے بیان کرنے کے بعد جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہ دو ججوں کے علاوہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر آج ڈس فنکشن ہو چکی ہے جس دن یا کل رات کو جب یہ خط لکھ کر پبلک کیا گیا تھا اس کے فوراں بعد جو ججز ہیں چھے کے چھے یہ اپنا کوٹ پروسیڈنگز کا یا جاج کا یا عدالت لگانے کا جو اختیار تھا یہ ٹیکنیکلی وہ ڈس فنکشن ہو گئے ہیں اس سے کیونکہ انہوں نے بیسکلی یہ تسلیم کر لیا کہ یہ دباؤ میں ہیں یہ دباؤ میں ان سے فیصلے کروانے کی کوشش ہوتی ہے اور جو دباؤ میں آجائے اس کو جج نہیں کہتے ہیں جو دستور پاکستان خان کے تابع جو آئین ہے جو سوری جو حلف اٹھاتے ہیں جو حلف نامہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں کسی بھی قسم کے خوف اور خطرے کے کوئی بالائے تاک رکھتے ہوئے نظر انداز کرتے ہوئے فیصلے کروں گا تو عمران خان صاحب کے یہ چونکہ انہوں نے جتنے پریشرز اپنے اوپر لکھے ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے چکر میں لکھے ہیں یا عمران خان صاحب کے جو کیس ہے اس سے مطلق لکھے ہیں تو جاج جو ہے وہ ٹیکنیکلی وہ دباؤ کو بول نہ کرے فیصلہ سنا دے سمجھے نا اس بات کو یہ تھوڑا سا چونکہ باریک کام ہے تو بیسیکلی تو جو میاں دعوت صاحب ہیں جو جن کی درخواست تھی جس کی بنیاد کے اوپر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ استیفہ دینے کے باوجود سپریم جوڈیشل کانسل نے ان کو فارق کیا تھا وہ میاں دعوت صاحب کی درخواست تھی میاں دعوت صاحب نے اس خط کے بعد سپریم کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان چھے ججوں نے بیسیکلی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے سپریم کورٹ ان ججز کے خط کا اوپن کورٹ میں کی سماعت کرے اور یہی ان کا بدہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی تو جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے وہ مجاز فورم نہیں ہے اس طرح کی درخواست کے لیے مجاز فورم نہیں ہے یہ ان کا خیال ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے جب جج کے اوپر جس طرح کر کے دباؤ اگر آئے تو یا تو وہ فیصلہ سنائے یا پھر کسی پروسیڈنگ کا میں وہ والی کاروائی کرے ویسے میں ذاتی طور کے اوپر سمجھتا ہوں اگر مجھ سے میری رائے لی جائے تو جج جو ہے وہ فیصلہ تو اس نے جو کرنا ہے سو کرے لیکن اس طرح کا اگر اس کے اوپر دباؤ آئے تو وہ اس کو جسٹر اس کو ضرور کروانا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج یہ کوئیسٹن اٹھتا ہے کیونکہ پاکستان پاکستان کو چھوڑیں انسانی جو نیچر ہے وہ اگر مگر کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ انسان کا جو آج کا فیل ہے وہ کسی ماضی کے واقعے کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے تو اگر کوئی اپنی گفتگو میں یا معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے اگر مگر کا الفاظ استعمال کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوائٹ لاجیکل ہے تو جو ججز صاحبان ہیں ان کے متعلق جو آج ایک پولیٹیشن ہیں خواجہ خواجہ آہ سعاد رفیق صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی کہ میں اور سلمان رفیق میرا بھائی ہم زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ گئے تو فاضل دو ججوں نے زمانت کا کیس سننے کے بجائے ہمارا ٹھٹھا لگایا ہماری تزہیق کی اور ہمیں برا بلاب کہہ کہ ہماری درخواستیں مسترد کر دی رڈیف دینے کے بجائے تو کل اس وقت تک ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چونکہ تب وہ سیم پیج کے اوپر تھے میرا اس فقیر کا کیس یہ ہے کہ تب یہ سیم پیج کے اوپر تھے یعنی پروجیکٹ عمران خان کے سلسلے میں تو تب ان کو لا قانونیت نظر نہیں آتی تھی تب ان کو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جنرل فیض میت صاحب کی حرام پائیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی تھی تب یہ سیم پیج کے اوپر تھے خاص مقصد کے لیے لائے گئے تھے اب ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا جس کے یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے جس کا یہ حصہ تھے وہ لپیڑ دیا گیا ہے اب یہ جو ہے وہ غیر متعلق خود کو فیل کرتے ہیں ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں پاکستان کے سسٹم کے اندر تو لہٰذا یہ عمران حان صاحب کو بچانے کی یہ ان چھے ججوں کی ایک آخری کوشش کہ عمران حان صاحب اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو انبن ہے اس کو پاکستان کی عدلیہ کے ذریعے ڈسپیوٹ یا کہہ لیں کہ ایک سکینڈلائز کر دیا جائے تو جتنا طفاان اٹھنا چاہیے تھا اتنا طفاان اٹھا نہیں یہ ٹیکنیکلی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اب آگے چل کے کیا ہوگا یہ تو اب تھوڑی دیر بعد جو ہے جب ایون جب یہ ہم آپس کی جو ہماری ملاقات ہے جب یہ آپ تک پہنچے گی یہ میری ارزداشت تو اس وقت تک جو ہے سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس وہ شروع ہو چکا ہوا ہوگا اور سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس اس پر نہیں بلایا گیا سپریم کورٹ کا بلایا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل سے بھی اوپر سپریم کورٹ ہے تو میرا سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹانی جنرل صاحب کے ساتھ ملاقات جو انہوں نے کی ہے اور اس ملاقات میں بیسیکلی پاکستان کی گورنمنٹ اور ایگزیکٹیو سائیڈ سے اٹانی جنرل صاحب نے اپنا کوئی نہ کوئی مدہ سامنے رکھا ہوگا اور انہوں نے باہر آ کے صحافیوں سے بھی یہ والی بات کی کہ یہ خط بہت سنجیدہ ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے تو اب جب تحقیقات سپریم کورٹ جیسے فورم کے اوپر ہوں گی یا اس پر غورو خوض ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ کس طرح کر کے اپنا جو ہے وہ کیس پیش کر سکیں گے کچھ ثبوت کس طرح دے سکیں گے ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حلفیہ بیان انڈر اوتھ یہ جج صاحبان سٹیٹمنٹ دیں پھر واقعاتی شہادتوں کی بنیاد کے اوپر لیکن وہ تو سپریم کورٹ کو ٹرائل کرنا پڑے گا تو بڑا ٹیڑا مسئلہ ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو عمران حان صاحب کے ہمدر ججز ہیں یہ والے سارے کے سارے وہی ہیں میں نے اکل بھی آپ کو بتایا تھا ہے کہ ان سب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جسٹس جو پہلے نمبر پہ ہیں کیا نام ہے ان کا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وہ ان کی میرا حالے دو ہزار پندرہ کی ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے ادر وائس باقی سارے تو دو ہزار بیس اکیس اس طرح ان کی اپوائنٹمنٹ سے ہیں یعنی عمران حان صاحب کے دور میں ہوئے ہیں اور یہ چن چن کے توفے اس لیے بھرتی کیے گئے تھے کہ ایک پروجیکٹ عمران حان کو پاکستان میں چلانا مقصود تھا تو اب جو ہے وہ ایک سوال بار بار پیدا ہوتا ہے میں نے کل بھی جب یہ والا آپ سے گزارش کی تھی اس خط کے سامنے آنے کے بعد تو تب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی معاملات ہوں یا ریاستی معاملات ہوں ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اتنا زیادہ غلطیاں کی ہوئی ہیں اتنا زیادہ گند کیا ہوا ہے کہ وہ ایک گند کا مو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا گند کھڑا ہو جاتا ہے یعنی جب آپ نے پروجیکٹ عمران حان اللہ لانا تھا تو جوڈیشریز کے اندر آپ نے اپنے بندے بھرتی کی ہے اور جو پہلے سے بھرتی شدہ تھے وہ پہلے پاکستان میں جڈیشریز کے اندر پاکستان کے حساس اداروں کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ آنا ذرا مشکل ہے اور کچھ لوگ اچھے بھی آ جاتے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی سکول آف تھارٹ کے آتے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ آلہ ترین گند کٹھا کیا جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے کچھ نہ کچھ بھول چوک تو وہ ہوئی جاتی ہے نا حساس اداروں سے تو کوئی اچھے بندے بھی آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی یہ ان کو ہی human limitations کہتے ہیں ایسی کو باقی اللہ پاک کا کام کہتے ہیں کہ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو یا واللہ خیر مہ کریم کہ اللہ تعالی جو ہے وہ زیادہ بہتر تدبر اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے تو اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جڈیشری میں پروڈجیکٹ عمران خان کی وجہ سے لائے گئے تھے اور پاکستان کی بیوروکریسی میں بھی چن چن کے بندے اوپر لائے گئے تھے پاکستان کے میڈیا ہاؤزز میں بھی کچھ ٹی وی چینلز کو پوری طرح منیج کیا گیا تھا یہ تو ہم چونکہ جڈیشری میں نہیں ہم نے جڈیشری کو observe کیا ہوا ہے ہم establishment کا part نہیں ہیں ہم نے civil establishment یا جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں اس کی حرکات و سکنات کو observe کیا ہوا ہے لیکن ہم پاکستان کے میڈیا کا part ضرور ہیں تو پاکستان کے میڈیا کے اندر اپنے اپنے چینلز کھڑے کیے گئے پاکستان مطلب بول چینل مطلب آپ ٹی وی چینل اور جو پہلے سے چینل تھے ان کے جو سی اوز تھے وہ پاکستان کے پائی لوگوں کی دسترس سے باہر کس طرح جا سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے حساس اداروں کی دسترس جو ہے وہ بڑی یا ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور ان کی قوت جو ہے وہ بڑی ان کی گرفت بہت زیادہ ہے تو اس سے تو باہر کوئی نہیں جا سکتا وہ بہت کم جنرلسٹ ہیں مطلب ابسار عالم صاحب جیسے جیو جیسا ادارہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے ازادی اپنی کے اوپر کمپرمائز اس طرح سے نہیں کرتے ڈان جیسا ادارہ ہاں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہو وہ دل سے سمجھ رہا ہو کہ جی عمران حان صاحب کو لانا ٹھیک تھا ٹھیک لائے گئے وہ ایک زیادہ بات ہے ادر وائز تو ساری چیزیں منیج کی گئی تھی تو اسی طرح عمران حان کا جو پروجیکٹ تھا اس کو کامیاب کرنے کے لیے سارا بلک کا سارا بندوبست کیا گیا اب لوگ یہ اتراز اٹھاتے ہیں کہ جی عمران حان صاحب کو فارغ کرنے کے بعد اب ایک نیا پروجیکٹ شباز شریف لاغو کر دیا گیا ہے یہ بات جب عمران حان صاحب بوٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے فارغ ہوئے تھے تو میں نے ایک بہت ایک اہم شخصیت کے ساتھ یہ جب گفتگو کی کہ جی کہ اب عمران حان کو فارغ کرنے کے لیے پاکستان کی جو فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں مداحلت نہیں کریں گے لیکن ان کے فوٹ پرنٹس تو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس شخصیت نے یہ والی بات وہ کوئی فوجی شخصیت نہیں تھی وہ ایک ویسے ایک عالی عائنی عددار تھے تو انہوں نے مجھے یہ والی بات کہی کہ پاکستان کی فوج کو غیر سیاسی ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ سیاسی ہونا پڑے گا ادروائز غیر سیاسی نہیں ہو سکی میں نے کہا سارو کس طرح اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کس طرح غیر سیاسی تو انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ دیکھیں پاکستان کی فوج نے پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کو اتنا زلیل رسوہ اور ڈس کریڈٹ کر دیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جن کی نیک نامی کا جھڈا پاکستان کی فوج نے اٹھایا اس کے مقابلے میں وہ تو پوری قوم ان کو چور سمجھ دی ہے تو ان کی بات کس نے سننی ہے نہ کسی افسر نے سننی ہے نہ فوجی افسروں نے سننی ہے تو لہٰذا یہ پاکستان کی فوج کو پروجیکٹ عمران خان ڈسمنٹل کرنا اور پھر آگے یعنی سیاست میں مداخلت نہ کرنے کے لیے زیادہ سیاسی ہونا پڑے گا اب میری تب بھی اسی نہیں کلی تھی لیکن وہی بات چل رہی ہے کہ اس وقت پروجیکٹ عمران خان کو کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی کہ نواز شباز شریف آگیا ہے یہ ان کے کہنے پر آیا یہ آیا ہوگا اس پر اس سے انکار کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ دیانت داری ہے پاکستان کی فوج پاکستان ایون کے خواجہ خواجہ احضر صاحب نے پیمو سیئی والی بات کہی ہم کیا کہیں انہوں نے کہہ کہ جی کہ یہ بڑا رول ہے جڈیشٹری کا سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کا اور میڈیا کا آہ واپس لانے میں ہمیں یہ بات انہوں نے آسمان شرازی صاحبہ کے ساتھ پروگرام میں میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں یہ والی بات کہی ہے انہوں تو یہ پروجیکٹ عمران خان اتنی بڑی غلطی تھا اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کچھ نہ کچھ تو کرے گی اب اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ جی اب اگر فوج جو کر رہی ہے عمران خان کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے یا وہ پورے کا پورا نظام پاکستان کی عالی عدلیہ کے کچھ ججوں کو لگ رہا ہے تو پھر ان کی دیانت داری جو ہے وہ تب کہاں تھی جب عمران خان کو لانے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا جب پاکستان کی فوج جن کو اپنا دشمن سمجھتی تھی دماز شریف ہوں مریم نواز ہوں آصف علی زرداری ہوں بلاول بٹو زرداری ہوں غرض یہ کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں تب جب ان کو فکس کیا جا رہا تھا ان کی کوئی زمانتیں نہیں لیتا تھا تب کیا تھا تب ان کی دیانت داری کہاں پہ تھی یہ کوئی اثر ہے تو طریقہ وہی ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے اور پاکستان میں ایک نئے دن کا اور نئی سوچ کا آغاز کیا جائے مافی کے ساتھ ادروائز تو پھر ایک گھٹر کا ڈھکن بند کریں گے دوسرا گھٹر جو ہے وہ گیس اتنی بڑی یہ ہے وہ پھرک کر کے باہر آ جائے گا اس کا ڈھکن کھل جائے گا جس طرح یہ ہوا کہ آپ نے فوج کے اندر سے کم ٹھیک کیا میڈیا کے اندر میں کام ٹھیک کیا جوڈیشری میں جو آپ کے پودے لگائے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے تو لڑائی ہے تو لڑنے کا لمبا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم تو بڑے اچھے ہیں تو یہ ہے وہ ہے اعترافات نہ کیے جائیں راستہ لمبا ہے اور شاید اس پہ مخالفت بھی زیادہ ہوئے قبولیت اسی میں ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کی کوشش تھی کہے کہ یہ مجرم ہے ہم اس کو ڈسمنٹل کرنے لگے ہیں کھل کے فلان جج بھی ہم نے لگایا تھا یوں لگایا تھا فلان جج بھی ہم نے لگایا تھا یوں لگایا تھا ہمارے کہنے کے اوپر لگا تھا جاز احمد چودری صاحب کو ہم صحیح کہتے تھے نہ صرف ان کو بلکہ بہت سن کو اپنے کہا ہم لے کے آئے ججز ہم نے سپریم کورٹ میں بھی منی بختر کو بٹھایا ہم نے جازل حسن کو بٹھایا ہم نے وہ جسٹس عائشہ ملک کو بٹھایا سب کو بٹھایا اوپر نیچے سے جونئر سے اوپر لا کے بٹھایا کہ یار کہ یہ ہمارا ہمارے فرما بردار رہیں گے تو فرما بردار کس نے رہنا ہوتا ہے کس نے نہیں رہنا ہوتا یہ آپ کے سامنے ہیں چھے ججز جو نے کر دی نہ بغاوت طریقہ یہی ہے سمپل طریقہ یہ ہے کہ یہ کیس اوپن کورٹ میں چلے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے ان جرنیلوں کو میدان میں بلکہ باہر نکالے اور ان سے لا تلقی کا انظہار اظہار کرے اور تسلیم کرے کہ یہ کام ہیں انہوں نے کیے تھے لیکن نہ اتنا بڑا جگرہ ہے اور نہ پاکستان کی فوج شاید اپنے اس اختیار سے سرنڈر کرنا چاہتی ہے تو لہٰذا یہ پاپر تو اب بیلنے پڑیں گے یہ بدنامیاں تو اب لینی پڑیں گے باقی دیکھیں اس بدنامیوں سے کس طرح بچڑنا کی کوشش ہوتی ہے سپریم کورٹ آج کیا فیصلہ کرتی ہے کاروائی کس طرح آگے بڑھتی ہے ان چھے ججز کا مستقبل جنہوں نے اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ نتھی کر لیا اور یہ نتھی تھے ان کا مستقبل کیا ہوگا آنے والا وقت بتائے گا میرا تو خیال ہے کہ مخدوش ہے باقی اللہ مالک فیل وقت اتنا ہی مہت بس موسیقی